پرند اگر آپ بھی جن سیوک کے اندر کھولنا چاہتے ہیں تب آپ کو یہ جاننا جروری ہے کہ آپ جن سیوک کے اندر کھول کر آپ ایک دن میں کتنا کما سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ساتھ ایسے کام بتاؤں گا جو کہ ریگولر ہوتا ہے جو کہ ڈیلی بیسس پہ آتے ہیں ساتھ کاموں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کتنا کمائی کر سکتے ہیں میں یہ سٹارٹنگ کے دن میں جو دکان رہتا ہے جیسے ایک مہینے کے اندر میں جب گراہک کم رہتے ہیں سٹارٹنگ میں گراہک کم رہتے ہیں اس لئے کمائی بھی کم ہوتی ہے اگر جیسے جیسے آپ کا دکان پرانا ہوتا جائے گا اسی طرح سے آپ کا انکم بھی بڑھتا جاتا ہے چلیے شروعات کرتے ہیں اور بتاتے ہیں آپ کو کہ ریگولر بیسس پہ کون کون سو کام آتا ہے اور اس سے آپ کتنا کما سکتے ہیں میں اپنی لسٹ میں سب سے پہلے فوٹو کامپی رکھا ہوں فوٹو کامپی ریگولر ہوتا ہے آپ کہیں بھی دکان کھول رہیں گے تو گشٹمر آپ کو آسانی سی مل جائیں گے فوٹو کامپی کرنے کے لئے فوٹو کامپی فرینڈ دو روپے کی ایک کامپی کی جاتی ہے کہیں کہیں فرینڈ ایک کامپی کا تین روپے بھی لیتے ہیں لیکن میں دو روپے کے حساب سے پکڑ رہا ہوں اگر آپ بیس فوٹو کامپی کر رہے ہیں ایک دن میں تو دو روپے کے حساب سے چیلیس روپے لگ بھگ اس کی کمائی ہوگی دو نمبر پر فوٹو اگر آپ ایک لائن میں چھے فوٹو نکال رہے ہیں تو اس کا قیمت فوٹو نکال رہے ہیں اس حساب سے اگر آپ دو لوگ کبھی دن بھر میں اگر فوٹو نکال رہے ہیں چھے چھے فوٹو کے حساب سے تو تیس دونہ ساٹھ روپے ہو جاتا ہے اس کے بعد اب لیمینیشن کی بات کرتے ہیں تو فرینڈ اگر آپ کو دن میں دو بھی ڈاکومنٹ اگر مل رہا ہے لیمینیشن کرنے کو تو ایک لیمینیشن کا پندر روپے ہوتا ہے پندر روپے کے حساب سے دو لوگوں کبھی اگر آپ کر رہے ہیں تو پندر دونی تیس روپے ہوتا ہے اس کے بعد آدھار کارڈ پین کارڈ یا پھر روٹر آئیڈی کارڈ آئیسوان کارڈ دنیا بھر کے فرینڈ آج کال کارڈ آتے ہیں اگر آپ ایک بھی کارڈ دن بھر میں نکالتے ہیں تو اس کا چارج کم سے کم پچاس روپے ہوتا ہے اب اس کے بعد بات کرتے ہیں آن لائن فارم کا اگر آپ دن بھر میں کسی ایک کسٹمر کا بھی آن لائن فارم اپلائی کرتے ہیں تو پھرینڈ اس کا جو فیس ہوتا ہے فیس پیمنٹ کرنے کے بعد 100 روپے کم سے کم لیے جاتا ہے جو ہے کہ آن لائن کروانے کا اگر دن بھر میں آپ کو ایک ہی گراہک مل رہا ہے کوئی فارم اپلائی کروانے کے لیے تو اس کا 100 روپے آپ کو مل جائے گا اس کے بعد بائیو ڈاٹر ریجیوم یا پھر کچھ ٹائپنگ کروانے کے لیے آپ کو ایک گرہاک اگر مل جاتا ہے تو اس کے بھی آپ کو پچاس روپے کی کمائی ہو سکتی اگر آپ کچھ ٹائپ کر کے دیں گے تو اس کا پچاس روپے بنتا ہے اس کو میں ٹوٹل کروں گا تو پانسو تیس روپے کی انکم ہوگی تو یہ فرنڈ سٹارٹنگ میں جب ایک یا دو گرہاک اگر آپ کو آ رہے ہیں اس سمیہ آپ اتنا کما سکتے ہیں تو جیسے جیسے آپ کا دکان پورانا ہوتا جائے گے دو مہینے تین مہینے میں جیسے آپ کا گرہاک بن جائے گا تو پھرنڈ یہ کمائی کہاں جائے گی آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں پھرنڈ جو جنسیوک کے اندر آپ کھولیں گے وہ ایریہ بھی آپ کا اچھا ہونا چاہیے اگر آپ بہت گاؤں میں کھول دیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کا گرہاک کمائی اس کے لیے اگر آپ کو جنسیوک کے اندر کھولنا ہے تو تھوڑا آپ ہٹ کے کھولیں گے جہاں اچھا خاصا مارکٹ ہو وہاں پہ آپ کو کھولنا ہے